بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکی فروری ہے اور اکی فروری نو ہر سال اسی مادری زبانہ دے عالمی دن دے طورتے منانے ہیں ایک لمحی کہانی ہے اور میرے حال ہے کہ اس بارے چاہ سی بڑی بڑی گل کر چکے ہیں کہ مادری زبانہ دی اہمیت کیوں بہت ضروری ہے مادری زبان صرف مادی زبان نہیں اندی ترتید زبان اندی ہے اور ترتید زبان ویچ او تھے دا کلچر او تھے دا او تھے دیا رسمہ رواج جاں او تھے دیا رسمہ رواج رنگ پھل بوٹے درخت سب کچھ شامل ہوندہ ہے جدو اسی ترتیدی بولی بولنے ہیں تو اسی پورے محول دا منظر نامہ جڑا موجود ہوندہ ہے ساڑے آلی دولی دا حصہ بن جانے ہیں اسی پھر پرندیاں دی زبان میں سمجھنے لگ پہنے ہیں سانو بوٹے آنالوی گل کرنی آجان دیئے کیونکہ ساڑا مزاج سب دا اکو جاندہ ہے جڑے لوگ جڑی ترتی تھے جہو جی زمین تھے پیدا ہوندے انہوں دا مزاج اسے تراندہ ہوندہ ہے جی میں ریتلی زمین دے علاقے جو پیدا ہونے لوگ کا مزاج ایک خاص قسم دا ہوندہ ہے پاڑی اور چکنی مٹی جدر ہے تو سی دیکھو کہ انہوں دا مزاج تھوڑی سختی ہوئے گی جڑے درمیانی ایک جڑا زمین ہے لی یعنی تو سی دیکھو ایسی زمین جڑی بلکل سپارٹ ہے اور اتھے دے لوگوں دا رین سین اور انہوں دے مزاج تو انہوں کو بکھری شکل نظر آئے گی ایسنا جڑی ترتی ہے دے رنگ نے فطرت ساڑے تے اثر ناز ہوندی ہے اور یہ رب نے بنائی ہوئی تقسیم ہے رب نے بنائی ہوئی قوانین ہے دے چھو انسان دا کوئی لینہ دینا نہیں بندہ جڑو پیدا ہوں دا ہے تو انہوں زبان دے کے پیجی جان دی ہے رب ولوں کیونکہ یہ اختیار نہیں ہوتا کہ ایک پنجابی بولنہ علی ماندکار پیدا ہویا یا انگریزی بولنہ علی ماندکار پیدا ہویا یا عربی بولنہ علی ماندکار پیدا ہویا یہ تو اس سے ترہی ہے کہ جی میں انہوں وراست چے زبان دیتی جان دی ہے اور رب ولوں دیتی جان دی ہے رب نے جڑو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کیتا تھی عربی مادری زبان سی او دے وچ کلام کیتا قرآن سا اندازت ہے کہ مادری زبان دی امیت کدی وڈی ہے کیونکہ او زبان جنہوں تسی سمجھ سکو جنہوں بولن لے تو سوچنا نہ پوے بلکہ خود بخود تو اڑے ذہن وچے تو اڑے آلے دوالے علم کھلر جائے او زبان وڈی اندی ہے ہون اسی گال کریے کہ جنہوں مادری زبان ہے وہ تخلیق لے کتنی ضروری ہے ساڑھے دیڑے بچے نے پاکستان دے پنجاب دے باقی صوبیان دے وہ کوئی دنیا تو کٹ لائک نہیں وہ بھی بڑے ذہین نے لائک نے انہوں نے ذہن بڑا کام کر دے تجربے کر دے نے لیکن آج تاہیں اسی کوئی وڈی تخلیق نہیں کر سکے کوئی وڈی ایجاد ساڑھے نان دنیا نے سامنے نہیں آئی وہ دی وجہ ہی ہے کہ اسی اپنی ساری تعلیم جڑیوں رٹے دیتا ہی گزارنے ہیں اور رٹے لاندے رہنے ہیں وہ ویلا جدو اسی سوچنا ہے کہ کوئی نمی چیز ایجاد کی میں کرنی ہے وہ ویلا سی رٹہ لاندے گزار دینے ہیں اور ساڑھے بچے ان دی تعلیم جڑی ہے اور رٹہ پھر چنگے نمبر پھر چنگی نوکری بس اے ساڑھا حاصل ہے جدی وجہ توں اسی آج تاہیں کوئی ایجاد نہیں کر سکے کوئی نمیہ شیمہ تخلیق نہیں کر سکے اگر اسی اپنی سائنسی علوم نے انہوں اپنی زبانہ ویچے ٹرانسلیشن کیتا ہوں اور اوپا میں اسی مادری زبان کا وہ یا رابطے دی زبان کو وہ دے ویچے ٹرانسلیشن کیتا ہوں دے ساڑھے بچے آج ضرور دنیا ویچے کسے نہ کسے حوالے جانے جاندے سائنس دے میدان ویچے بہرحال ہون میں دیر نہیں اگر ہون اسی اس پاسے ٹور پہ بھی اور پنجابی نو اور ساریاں زبانہ نو پہلا تے میں سلام پیش کرنی ہے کیونکہ مادری زبانہ ساریاں ہی سران جوگ اور ترتینل جڑیوں یہاں زبانہ نے تو میں کیونکہ پنجابی ہے اس لیے میں پنجابی دے گھل کرنی ہے کہ ایسی کرامچ پنجابی بولیئے اپنی بچے آنال انہوں نو دسئے میں جو تو اپنی تیرانی انہوں کے دن پنجابی سے گھل کر رہی سانا میں ایک سر اپنی کارتیں پنجابی بولنی ہے تو انہیں گیا ہم اسی کیوں پنجابی بولنے اور جڑی قوم ہندی ہے وہ دی ایک زبان ہندی ہے ایک دہ کلچر ہند ہے وہ دی شناخت ہندی ہے جس طرح انگریز نے اور انہ دی زبان انگریزی ہے اور ایسے طرح کوئی جڑی زبان نہ نکیاں وڈیاں نہیں ہندیاں سانو اپنی زبان نو وڈا سمجھنا چاہیتا ہے کیونکہ اے زبان بلے شاہ دی زبان ہے اے میاں محمد بخش دی زبان ہے سلطان باو دی زبان ہے اور بابا فرید دی زبان ہے اور بابے ساڑے سوفی شاعر ولی اور وڈیا شاعر ہیں جو گزرے ہیں کہ میری تی اینو ایس گال دی سمجھ آئی ہون میں جدو پینڈ جانی ہے میری تی جڑی ہے وہ پنجابی بول رہی ہندی ہے تو باقی لوگ گلابی گلابی بھی نہیں پتھنی وہ دا کیڑا رانگ ہندے ہیں وہ انگریزی تی اردو دا کوئی ملاپ ہندے ہیں تو کوئی زبان بول رہی ہندے ہیں تو میں انہوں نے یہاں رابدہ وہاں سے پنجابی بولو میرے نال میں نو چنگا لگے گا تو اسی پنجابی بولو گے تھے آج دے دین دا سو نیہا اے ہی ہے کہ اسی اپنی ترتی نال جڑی گئے اور اسی جڑے ترتی تو ساڑی ایک ساندھی جڑت ختم کرتی گئی اور ادھے بھی ساڑا اپنا میں قصور ہے تو اسی دیکھو کہ اسی ہمیشہ ہی کہنے ہے کہ سرکار ہے کم کرے سرکار ہو کم کرے اسی کی کرے ہیں جس طرح میں کیا ہے کسی اپنے بچیاں اور پنجابی زبان سے گل کریے یا جڑی بھی مادری زبان ساڑی ہے پاکستان دے جڑے بھی سیچ بسرنالی لوکان دی وہ دے ویچ اسی گل کرانگے جس دوں دے فیر سرکار بھی ساڑی گل مننے گی اور سکولہں ویچ لازمی مضمون ہووے گا انشاءاللہ اس سوالنال ساڑی گل بات چل رہی ہے اور نمیدر وزیر ثقافت نے خیال احمد کاثر صاحب انہوں نے ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیتا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب انہوں نے ایک میٹنگ کی جائے گی اور پھر فیصلہ کیتا جائے گا کہ پنجاب اچھ مادری زبان نو مہاں بولینو لازمی مضمون دے طورتے لاغو کیتا جائے میں بالکل میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ پنجابی نو مقام ملے گا کیونکہ پنجابی نکی زبان نہیں بڑی وڈی زبان ہے اور دنیا دیا پہلے یہاں دس گیارہ زبانہ جدا انہوں شامل کیتا جانتا ہے اور یہ کوئی نکی گالتے نہیں تو سی دیکھو دنیا آج کروڑا زبانہ بولی ہیں جانتا ہے اور انہوں کروڑا زبانہ دسویں بارویں نمبر تے کوئی زبان ہوئے تے وہ کٹی وڈی زبان ہوئے گی لیکن جدو تک اسی فخر محسوس نہیں کرانگے پنجابی بول دیا اسی اپنا سر اچھا نہیں رکھانگے اور جدو تا ہی اسی دے پچھوکڑنال واقف نہیں آمانگے کہ ساڑے وڈ کے کتنا کام کر کے گئے دے خالی شائری کرنال کام نہیں بڑنا یا لکھڑنال کام نہیں بڑنا سانو اہدلی کام کرنا پوے گا کہ عملی طورت ہے اسی نوی کے روزگار دی زبان کس طرح بنا سکنے اور اپنی جڑیاں سلام آنے اور سرکار تا ہی پڑا سکنے یہ ساڑا اپنا ملک ہے ساڑی اپنی سرکار ہے اس لئے اگر اسی کوئی منطقی حوالے نہ جڑی کوئی دا حال کڑیے تو پھر اگل ہے کی طوری ہے تو ضرور انشاءاللہ مقصد اسی حاصل کر سکاں گے فیلال میں یہ کہوں گی کہ تو آنو آج دا دن بہت مبارک ہوئے اور آج دا پنجاب جڑا ہے وہ پہلے پنجاب تو کافی مختلف ہے کیونکہ اسی اوہ پنجاب بھی دیکھا ہے کہ جیدے پنجابی بولنا تو گالی کرڑن دے برابر سمجھے جاندہ سی کہ جان بجھ کے پنجابیانو پنجابیان دا مرال کٹان لے انہوں جائل ڈیکلیر کرن لے انہوں انہوں دی زبان تو انہوں دے کلچر دو دور کی تا جڑیاں لوکاں نے لائٹنر دی کتاب پڑی یہ جان دے نے کہ کس طرح جدو چگڑانی سی اور مادری زبان پنجابی سی پنجاب جتے سو فیصد شراخاندگی سی پھر جدو ساڑھے کو زبان کھولے گئی اور پھر اسی وہ دوبارہ جڑا اچھی آئیدہ سفر ہے حلیتی کرو نہیں دیکھیا لیکن آج لوکی پنجابی بول دیا شرماندے نہیں آج لوکی اپنے بچے آنال بھی پنجابی بول دینے دفترانچ بھی پنجابی بول دینے تیو بڑی بڑی کامیابی ہے تو اسی میں ایک کوشش کرو کہ کسے بازار جاؤ کسے ویتھان جاؤ پنجابی ہو دے پنجابی بولو تو اسی دیکھا ہے کہ دو پشتوں پرا مل جان پینا مل جان تو پشتوں بول دیں بلوچی آپ پس مل جان تو بلوچی بولنگے سندھی ملنگے تو سندھی بولنگے یہ پنجابیانوں کوئی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی زبان نہیں بول دیں لیکن ہون یہ بھی ساڑھا جڑھا کٹھا جا رہے ہیں تیبرائے میربانی پنجابی زبان چھ گھل کرو پنجابی زبان چھ دکھ سکھ بیان کرو اور انہوں اپنے گھل نہ لاؤ کیونکہ یہ زبان روحانی زبان ہے روحانیت دا بے شمار کلام جڑھا لکھیا گیا اور او کلام جو گایا جاندہ تھے ساڑھی روح جڑی ہے ایک سرشاری دی کیفیت محسوس کر دی ہے جیوندے روو وستے روو شالہ وستے پنجاب شالہ وستے پاکستان ہے تو کوئی شاکرڈن علی نہیں ہے